محبوب علیہ السلام نے نمازِ اسر پڑھائی امامت کے بعد امام الانبیاء تاجدارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سیاحت کے لیے باہر تشریف لے گئی چلتے ہوئے دور نکلے نا تو وہاں ایک کافلے والوں نے پڑھاؤ کیا ہوا تھا ان کے اونٹ وہاں چر رہے تھے اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا محبوب علیہ السلام نے ایک اونٹ کو دیکھا نا تو سورخ رنگ کا اونٹ عرب کی تاریخ سے جو واقع ہیں جانتے ہیں کہ سورخ رنگ اونٹ کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہیں سورخ رنگ کا اونٹ تھا میرے مصطفیٰ کی نگاہ نے اسے پسند کر لیا ایمان والو اس اونٹ کی قسمت پہ کائنات قربان ہو جائے جسے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے کتنے بختوں والا وہ اونٹ تھا نا جسے مصطفیٰ نے پسند کیا ہے آج محبہ ملاد میں آنے والے یہ پیغام لے کر جائیں کبھی ہم نے زندگی کے لمحات اس لیے بھی گزارے ہیں کہ ہم مدینے والے کو پسند آ جائیں ہمارا دن گزرتا ہے رات گزرتی ہے اس لیے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں لوگوں کی نظروں میں ہم پسندیتہ ہو جائیں لوگ ہم میں پسند کرنے لگ جائیں یہ دنیا والے کب وفا کرتے ہیں کبھی سوچا ہے دنیا والوں سے محبت کی توقع کیسی یہ تو زندگی باری نے خوش کرنے کے لیے کام کرتے رو گے نا ایک بات دنیا والوں کی مزاج کے خلاف ہو جائے گی نا تو پانی پھیر کے لگ جائیں کہیں گے بندے کسے کمدہ نہیں یہ کیا کام کرے گا اس سے کیا توقع ہو سکتی ہے پھر دنیا داروں کو خوش نہ کیجئے مدینے والے کو خوش کیجئے زندگی کے لمحات اس لیے بسر کریں کہ ہم مصطفیٰ کو پسند آ جائیں آج ہم رسم و رواج کے پیچھے چلے ہوئے ہیں ہمارا چہرہ کیسا کبھی ہم نے غور کیا سنتوں کے تاریخ ہم بنے ہوئے ہیں لباس کو دیکھیں تو انگریزوں کی جھلک نظر آتی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے ہماری وضا قطع کیسے ہے کبھی ہم نے خیال کیا کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنا تھی اور ہم کیا کام کر رہے ہیں ہمارے اسلاف نے بتایا اور علمیہ کیا ہے آج ہم سے پوچھا جاتا ہے بھی تم مسلمان ہو اور ہمارے پاس دلیل کیا رہ گی پاسپورٹ کھول دیتے ہیں اور مذہب کے خانے میں انگلی رکھ کے کہتے ہیں یہ اسلام لکھا ہوا ہے یہ میرے مسلمان ہونے کی دلیل ٹھہری ہر قوم کا رنگ اس کے اندر نظر آتا ہے کوئی یہودی ہے تو اس کا رنگ نظر آئے گا عیسائی ہے تو اس کا رنگ اس کے اندر نظر آئے گا غیر مسلم ہے تو اس قوم کا رنگ اس کے اندر نظر آئے گا آج ہم مسلمان ہیں کبھی ہم نے سوچا کہ اسلام کا رنگ ہمارے اندر نظر آ رہا ہے اگزار ہمیں تانہ دے رہے ہیں لوگ ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ہم کیا کرتے جا رہے ہیں ہمارے اصلاف نے فرمایا بیٹا نہ پوچھنا پڑے نہ بتانا پڑے چہرہ ہو تو سنت کے مطابق ہو تمہاری رفتار ہو تو سنت کے مطابق ہو کھانا پینا ہو تو سنت کے مطابق ہو لباس ہو تو سنت کے مطابق ہو جا رہے ہو مصطفیٰ کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا چاہئے نہ پوچھنا پڑے گا نہ بتانا پڑے گا ہر دیکھنے والا کہے گا وہ دیکھو مصطفیٰ کا امتی جا رہا ہے وہ دیکھو نبی کا غلام جا رہا ہے ہم نے زندگی کو اس طرح ٹھالنا ہے کہ لوگ دیکھ کر گواہی دیں یہ کوئی بیگانہ نہیں جا رہا بلکہ مصطفیٰ کا دیوانہ جا رہا ہے وہ ایک سورخ رنگ کا اونٹ تھا میرے مصطفیٰ نے اسے پسند کر لیا اونٹ بختوں والا تھا نگاہ مصطفیٰ کو پسند آیا فرمایا اس کا مالک ادھر ہے کہنے لگا جی میں ادھر ہوں فرمایا اونٹ بیچنا چاہتے ہو اب وہ اونٹ بیچنے کے لیے تو نہیں آئے تھے تجارت کی غرض سے آئے تھے آگے جانا تھا رستے میں پڑاؤ عارضی تھا فرمایا اونٹ بیچنا چاہتے ہو اس نے ایک نظر چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھا فرمایا بیچنا چاہتا ہوں بیچنا چاہتا ہوں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جی سوہنا محمد آجاوے میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جی سوہنا محمد آجاوے تو میں اپنا سارا کر ویچاں جی سوہنا محمد آجاوے فرمایا اونٹ بیچنا ہے کہنے لگا جی بیچنا فرمایا اتنے کا فرمایا اتنے لے لو اس نے کہا منظور ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں تجارتی غرض سے نہیں آیا تھا میں تو سیاحت کے لیے آیا تھا تیرا اونٹ مجھے پسند آگیا اگر اجازت دے اسے میں گھر لے جاتا ہوں گھر جا کے رقم بھیجھوں گا اس نے کہا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے محبوب علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی نہ واپس پلٹے جب تک مصطفیٰ نظر آتے رہے انہوں نے کسی اور کی طرف نہیں دیکھا مصطفیٰ کے جانے کی طرف دیکھا ہے امان والے میرے نبی کا آنا بھی کمال ہے مصطفیٰ کا جانا بھی کمال ہے امام الانبیاء نظروں سے اجل ہوئے نا اب جو مالک تھا نا اونٹ کا کہنے لگا اتنا قیمتی اونٹ ہے ہم تجارت کرتے ہیں اگر کوئی نقد بات کرتا ہے پیسے دیتا ہے مبیہ خریدتا ہے گھر چلا گیا نہ ہم نے پوچھا نہ اس نے بتایا ضرورت نہیں ہے اگر ادھار کا معاملہ ہو تو ہم پوچھیں گے بھی تو کون ہے میں تو تجھے نہیں جانتا ادھار بات کر رہا ہے میری چیز قیمتی ہے تو کوئی زامن دے دے جو تیری زمانہ دے گا تو چیز لے لے گا یا کوئی چیز گروی رکھ دے جب پیسے آ جائیں گے اپنی چیز لے جانا اب قیمتی اونٹ تھا سرخ رنگ کا اونٹ مالک کہنے لگا قیمتی اونٹ تھا وہ ہم سے لے کے چلے کہ نام ہم نے نہیں پوچھا اڈریس ہم نے نہیں لیا جان پہچان ہے کوئی نہیں زامن ہم نے نہیں کوئی مانگا کوئی چیز گروی نہیں رکھی اب وہ حیران ہو کے ایک آدمی کی طرف دیکھ کے پوچھتا ہے بھی تو نے کوئی پتا لیا کہنے لگا کس پتے کی بات کرتا ہے میں تو ودوہا والا چہرہ ہی دیکھتا رہ گیا اس نے دوسرے سے پوچھا بھی تو نے کوئی پتا لیا کہنے لگا کس پتے کی بات کرتا ہے میں تو واللیل ظلفوں کی طرف ہی دیکھتا رہ گیا اس نے تیسرے سے پوچھا بھی تو نے کوئی پتا لیا کہنے لگا کس پتے کی بات کرتا ہے میں تو مازا غلبسر آنکھوں کی طرف ہی دیکھتا رہے اس نے چوتھے سے پوچھا بھی تو نے کوئی پتا لیا اس نے کہا کس پتے کی بات کرتا ہے دیکھا نہیں جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والا پہاڑ بھی روشن ہوتا جا اس نے پانچ میں سے پوچھا بھی تو نے کوئی پتا لیا کہنے لگا کس پتے کی بات کرتا ہے اس کے تکلم کو نہیں دیکھا جب وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا تو دندان مبارک سے نور نکر رہا تھا کہنے لگا تم اس کے حسن و جمال میں کھو کے رہ گئے اس نے اپنے حسن کا جادو جگایا اور قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا جب اس نے یہ بات کہی نہ تو قافلے کے سالار کی بھی اس نے خیمے کے پردے کو ہٹا کے کہا خبردار اس کے خلاف بات نہ کرنا میں زمانہ دیتی ہوں تمہیں تمہارے اونٹ کی قیمت مل جائے میں زمانہ دیتی ہوں انہوں نے سوچا آئی ہے ہمارے ساتھ زمانت اس کی دے رہی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا پلٹ کے دیکھا اور پوچھا تو زمانت دے رہی ہے تو اس کو جانتی ہے اس نے کہا واللہ میں بھی اس کو نہیں جانتی میں بھی نہیں جانتی پوچھتے ہیں جانتی نہیں ہے پھر زمانت دے رہی ہے زمانت کا مطلب تجھے آتا ہے اس نے کہا اچھی طرح جانتی ہوں اگر وہ تمہیں اونٹ کی قیمت نہیں دے گا تو مجھ سے لے لینا اس کے خلاف بات نہ کرنا کہنے لگے زمانت دے رہی جانتی نہیں ہے وجہ کیا ہے کہنے لگے بس ایک وجہ ہے جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا تو اس کا حسین چہرہ ایک مرتبہ میں نے بھی دیکھ لیا میرا دل گواہی دیتا کہ اتنے پیارے چہرے والا اگر تم سے کہا گیا ہے نا کہ اونٹ کی قیمت مل جائے گی تو فکر نہ کرو وہ جھوٹ بول کے نہیں گیا اونٹ کی قیمت ضرور بیج دے گا ابھی وہ محوے گفتگو تھے کہ مصطفیٰ کے صحابہ آگئے فرمایا کہ کہاں ہے ان کا مالی کہنے لگا جی میں ادھر ہوں فرمایا ہمارے نبی نے تمہارے لیے خجوروں کا تحفہ بیجا یہ تحفہ ہے تمہارے لیے ایمان والے خجور تو میٹھی ہوتی ہے ہر جگہ کے میٹھی ہوتی ہے لیکن جب خجور کی نصفت مدینہ منورہ کے ساتھ ہو رہا ہے آنے والے موتامرین و حجات جب خجوریں لے کے آتے ہیں تو بڑے بڑے چودیر اور وڈھیرے بھی کہتے ہیں مالدار سرمایہ دار بھی کہتے ہیں حاجی صاحب دو خجوریں مجھے بھی دے دینا کہ اتنا پیسہ دو خجوریں نہیں لے سکتا وہ کہتا بات خجور کے نہیں بات مدینہ منورہ کی ہو رہی ہے نصفت کی بات ہے ایمان والے خجور میٹھی ہوتی ہے جب نصفت مدینہ منورہ سے ہو جائے لیکن ان خجوروں کا کیا کہنا جو ہیں تو مدینہ منورہ کی لیکن مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے عطا فرمارے ہیں ہمارے نبی نے تمہارے لئے تحفہ بھیجا ہے اب وہ خجوریں کھاتے جا رہے تھے ایمان کی چاشنی دل میں اترتی جا رہی تھی فرما یہ تو تھا خجوروں کا تحفہ یہ تمہارے ان کی قیمت ہے ہمارے نبی نے قیمت دے کر بھیجا ہے کہنے لگے اب ایک ان کی قیمت کی بات کیا کرتے ہو ہم سارے کے سارے اس کی بارگاہ میں خود بک چکے ہیں بتاؤ کہاں ہے تمہارے نبی کا ڈیرہ صحابہ کہتے ہیں وہ نخلستان وہ مدینہ منورہ ہمارے نبی کا ڈیرہ ہے وہ سارے کے سارے غیر مسلم تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے جا رہے تھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے جا رہے تھے وازم چشتی کا انداز کتنا پیارا ہے فرماتے ہیں تُو اجے میرا محبوب نہیں دیتھا اللہ تُو اجے میرا محبوب نہیں دیتھا جنو ویک کے چن شرم آوے تُو اجے میرا محبوب نہیں دیتھا جنو ویک کے چن شرم آوے تے ادھی راتی دن چڑ جاوے جے او مکتو نکاب ہٹاوے تے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے عدوی ہو جاوے جے ہو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے سوہنا پاوے حد کھلاویچ تے شان کھلا دی ود جاوے نین نشیلے مستر سیلے سوہنا ویچ کجل سوہاوے اللہ اللہ حسن ماہیدہ جیدی چاہت نہ چلی جاوے خلق او دینے محلی دنیا کوئی وگلائی جان بچاوے کیے جاہ سے نظر وچ تیری جڑا آوے اوئی وک جاوے جیو کھولے پیچ زلف دے اعتراحی را پھول جاوے علم خدا نے اینہ دیتا اقلاں ویچنا آوے تے اقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا آوے علم خدا نے اینہ دیتا اقلاں ویچنا آوے تے اقل خدا نے اینی دیتی علمہ ویچنا آوے او کیڑا ہی تھے گینگین دسے جیتے گنتی وی مک جاوے کیڑا ہی تھے گینگین دسے جیتے گنتی وی مک جاوے تے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ناوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر ناوے او دے حد محار زمانی ہیں او دے دو جگتے سلطانی ہیں اتھے گم اقل انسانی ہیں مک چند بدر شاہ شانی ہیں متھے چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلف تے اک مستانی ہیں مخمور رکھی ہیں ہے نمدبریاں امام ابو حسن نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی اور رسول اللہ نے مہر نبوت ہاتھ میں رکھی تھی کوئی آتا تھا مصابع کرتا تھا ہاتھ سے ہاتھ مس ہوتا پتا چلتا اللہ کا نبی ہے امام الانبیاء تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اللہ نے مہر نبوت کو ہاتھ میں نہیں رکھا بلکہ دو کندوں کے درمیان چھپا کے رکھا ہے فرماتے وجہ یہ تھی کہ مہر نبوت ہاتھ میں آتی کوئی ہاتھ ملاتا کب پتا چلتا یہ نبی ہے فرماتے اس کی ضرورت ہی نہیں اللہ نے مہر نبوت چھپا کر چہرہ مصطفیٰ لوگوں کے سامنے کرنے ارفو انہ وجہہو لئیسہ بھی وجہی قذاب اتنا پیارا چہرہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو گواہی دیتا ہے کہ اتنے حسین جمیل چہرے والا اگر کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کا نبی ہی ہوا کرتا اللہ نے یہ حسن و جمال اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا اللہ تعالیٰ آج کی محفل پاکہ صدقہ ہم سب کو زندگی میں ایک رات ایسی عطا کرے ہماری آنکھیں بند ہوں دیدارِ مصطفیٰ نصیب ہو جائے اللہ رب علیہ السلام محبتِ مصطفیٰ تعالیٰ فرمائے اسی محبت میں زندگی اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے ومعالی اللہ رب علیہ سب کو زندگی اور اسی محبت میں موت نصیب فرمائے